موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامنے کرام آج ہم آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسی سریز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ یا انہم اجمعین کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا آج ہم جس عظیم صحابی کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا حبیب انزید انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک ایسے خوش نصیب گرانے میں نشنما پائی کہ جس کے ہر ضعویے میں ایمان کی دل عویز مہک پھوٹ چکی تھی جس کے ہر رکن کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جانے کا جذبہ موجزن تھا آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے والد محترم سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالی انہوں مدینہ کے مسلمانوں میں ایک خاص ممتاز رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالی انہوں ان ستر نفوس قدسیہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت اسلام کی آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے والد محترم سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالی انہوں بھی اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی سیدنا حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالی انہوں اس وقت عمر میں بہت چھوٹے تھے آپ نے بھی اپنے ننہ سا ہاتھ آگے بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ امی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مازن سے تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور اسلام کی سب سے پہلی بہادر خاتون ہیں جنہوں نے دینِ الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدہ عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے غزبِ اہد کے موقع پر اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تان دیا اور تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والا کوئی بھی زخم اور تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخمی نہ کر سکے یہ ایمان پرور منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اہلِ بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں اہلِ بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکہ برسے سیدنا حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزبِ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزبِ اہد میں حاصل ہونے کا بھی شرف نہیں ہو سکا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس وقت بھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہوئے تھے اس کے بعد تمام تر غزوات اور جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑی شجاعت بہادری تجربہ اور قربانی کی عظیم داستان رکم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ عظیم اور اسلام کے سب سے پہلے مجاہد ہیں یہ جنہیں ختم نبوت کی خاطر شہادت کا عظیم شرف حاصل ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی عدالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جسم کے ایک ایک اوزف کو کار دیا گیا اور آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی والدہ محترمہ کو پہنچی تو سیدہ امی امارہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں نے اسی لئے تو اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا اور میں اس پر اللہ رب العزہ سے عجر کی طالب ہوں اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیت اقبت کی تھی اور آج میرے بیٹے نے اس بیت اقبت کا حق ادا کر دیا تو یہ تھے عظیم صحابی سیدنا حبیب زیاد انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ایک اور عظیم صحابی کا تعرف پیش کریں گے